اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ایچار ریکروٹمنٹ جاپس ان دبائی یو ای کے فیس بک پیج سے میں حاضر ہوں فرینڈ آج بھی ہم چیک کریں گے کونسی نیو جاپس آئی ہیں اور چلتے ہیں سب سے پہلے پیج کی جانے بہت سب سے پہلے ہم جائیں گے پوسٹ کے آپشن پہ رین چیک کریں گے اور فرینڈ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس پیج پہ آپ کو ایچار سے ریلیٹڈ کافی جاپس ملیں گی اور ٹوٹلی ایچار سے ریلیٹڈ جاپ آتی ہیں اس پہ اور ڈیلی بیسی اس پہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں نیو جاپس آتی ہیں تو لازمی چیک کریں اور اپنے کریٹ ایری ایکسپیرینس کے ساپ سے سرچ کریں رین آپ ان کی ریکوائرمنٹ چیک کر کر اپلائی کریں اور دوستو اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کچھ بھی ایشو ہوتا ہے تو ویڈیو لازمی چیک کریں کیونکہ اس میں پوسیس بتائے وہ ہوتا ہے کہ کن طریقوں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے ہیلپ فول ہوگی یہ ویڈیو سو فرینڈ یہ ساری نیو جاپس آئی میں آئی ایچار ایڈمن اسسٹنٹ ریکوائر ایچار انٹرن ایچار ایسٹنٹ ریکوائر انتو بھائی انڈریسورس مینیجر سو فرینڈ آپ اپنے حساب سے چیک کر سکتے ہیں فردر اور بھی جاپس ہیں اور آج جو ہے ہم اس جاپ کی ڈیٹیلز چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں سو فرینڈ ہم آگئے ہیں اور چیک کرتے ہیں ایچار ایڈمن اسسٹنٹ ریکوائر مینٹین ایمپلائی ریکوارڈ صافت ان ہارڈ کوپیز اپڈیٹ ایچار ڈیٹا بیس ایسیمپل نیو ہائی سپریشن بکیشن ان سکلی اسسٹ ان پیرول پرپریشن بائی پروائیڈنگ ریولنڈ ڈیٹا لائک اپسنس بونس ان لیپ Pーペ پر پیپرورک Pーペ پربر اور حر بلیسی پروسیوں ب Pavیرین مڈیی 17 یا نگ اپالی دیپارٹمنٹ تیلفون سینٹر & ادرس قریز اقارڈنگلی ادر ڈوٹیز ایس آسائن بائی منیجر فرین ان کو ایچار ایٹمین اسسسٹنٹ رقائر ہے جو ان کی جو ریسپنسیبیلیٹی ہے وہ ہے کہ مینٹین کریں ایمپلائے کا ڈیٹا سوٹ آر ہارڈ کپیز میں اور اپڈیٹ کریں ایچار ڈیٹا بیس میں جیسے نیو ہائے چوزیں سپریشن اپکیشن سہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس انفرمیشن ہیں وہ ساری آپ اپٹریٹ کریں گے اسید ان پیرول پریپریشن پروائیڈنگ ریولینڈ ڈیٹا لائک ایسنس بونسز اور لیپ اور ایچار پیپر ورک بھی کریں گے ایچار پولیسیز اور پریسیجر کا اور جو بھی ایمپلائی کی طرف سے جو ریکویسٹ آئے گی وہ بھی آپ ریولینڈ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اور کلیبوریٹ کریں گے ریکیوٹیٹر کا جو کی نیو جوپس پوست کرنی ہوگی کریئر پیجز پہ اور ادھر پلیٹ فارم پہ اور اس کا پروسیس بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا جو بھی ریزیوم سائیں گی اور شورٹ لسٹیٹ کر کے ان کو کال آؤٹ کرنا اور مینیڈ ڈیپارٹمنٹ ٹیلی فون سینٹر این ایڈریس کوئریز ایک آردنٹنگ لی اور جو بھی آپ اس کو دیوٹیز آسائن کی جائیں گی وہ بائی دہ مینیجر سے ہوں گی مینیجر آپ کو آسائن کرے گا سو فرینڈ اور جو فردر ڈیٹیلز ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کمپنی کا نام ہے کیپیٹل مون اور جو سیلیر رینج ہے وہ دو ہتار سے چار ہتار ہے اور یہ فل ٹائم جوب ہے اور آپ کا ایکسپیرینس جو ہے کم سے کم ایک سے دو سال کے درمیان ہونا چاہیے اور آپ کے اکاؤنٹنگ میں ڈیریجیشن یا اس میں اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی جو ڈگری ہونی چاہیے سو فرینڈ جو کنڈیڈیٹ انٹرسٹڈ ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی سیمپل طریقہ ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے اس لنک پہ سو فرینڈ ہم آگئے ہیں اور یہ ساری وہی ڈیٹیل ہیں جو کہ ہم چیک کر چکے ہیں سب سے پہلے جائیں گے ہم اپلائی کے بٹن پہ پر پرائس کریں گے آپ جس اکاؤنٹ سے بھی لاغن ہونا چاہے ہیں وہ ہو سکتے ہیں ہم کیونکہ اللہیڈی جی میل پہ لاغن ہے تو ہم کنڈیو گوگل کریں گے ثم ہمارا جو اکاؤنٹ ہے لنک ہو جائے گا سو فرینڈ یہ اکاؤنٹ لنک ہو چکا ہے ہمارا اور یہ پیج جو ہے اوٹومیٹکلی ریفریش ہوگا ثم ہم ہم سٹارٹ کریں گے سو فرینڈ جب یہ پیج ریفریش ہوگا دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے اپلائی کی ہے تو یہاں پہ ایک شورٹ فارم آگیا ہے اور ہم اس کو فیل کریں گے ثم سب سے پہل آپ مینشن کریں گے جانڈر نیشنلیٹی اور اسی طرح آپ کی جو کرنٹ لوکیشن اگر ایڈوکیشن اسی طرح ایڈ ایڈوکیشن آپ کا ایکسپرینس کتنا ہے سی طرح سیل ری ایکسپکٹیشن آپ کا نوٹیس ویڈیٹ کتنا ہے پھر ویڈا اسٹیٹس آپ مینشن کریں گے پھر اپنے مرمین شورٹ سمڈیو جو بھی آپ کے سکلز ہیں آپ کو اپلوڈ کریں گے یہ پروسیس لازمی کرنا ہے دین آپ کا پروسیس کمپیٹ ہونے کے بعد آپ کی سی وی جو ہے سبمیٹ ہو جائے گی دین ان کا پروسیس ہوگا اور جو کنڈیڈیٹ شورٹ لسٹیڈ ہوں گے ان کو کمپنی کانٹیک کر لے گی سو فرینڈ یہ پروسیس تھا اس جوب کا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سو فرینڈ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے کہ بہت اللہ حافظ